بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہاں پر گوڑ نیوز ہے آپ لوگوں کے لئے تو یہ گوڑ نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا کافی عرصے سے لیکن یہاں پر اب کچھ تبدیلیاں کی گئی ہے حکومت پاکستان کی جانت سے تو اس لئے فوری طور پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کافی سارے دوسری سوٹے تھے کہ حکومت پروگرام بند کر دیا ہے لیکن یہاں پر کچھ چینجنگ کی گئی ہے اور چینجنگ اس وجہ سے کی گئی ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو سکے جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جو صاحب کا دورے حکومت تھا اس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ لوگوں کے بینک کا اکاؤنٹ اوپن کروائے جائیں جو بی ایس پی کے سارفین ہے ان کو یہ سہولت دی جائے تو یہاں پر جو بی ایس پی کے اکاؤنٹ تھے وہ بھی حکومت کی جانب سے اوپن کروائے جا رہے تھے اور اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ تمام لوگوں کو لیٹر جاری کرنا اور لیٹر جاری کرنے کے ساتھ ہی ان کو یہاں پر جو بینصر انکم سپورٹ پروگرام کے اکاؤنٹس ہیں وہ کمپلیٹ کرنا تھا لیکن آپ جانتے ہیں نوے لاکھ گرانے ہیں نوے لاکھ جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک ساتھ اوپن کرنا ممکن نہیں تھا اور دورانیا بھی کم تھا تو جس کی وجہ سے یہ کام پائے تک میل تک نہیں پہنچ سکا تو اب جو نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں نیا جو حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر بہتر سہولیہ دی جائیں تو اس کے اندر سب سے پہلے تو حکومت کی جانب سے جو بینصر انکم سپورٹ پروگرام کی ایکزیکٹ جو پیمٹ ہے اس کو ایڈ کیا جا رہا ہے اور جو آپ لوگوں کو پچھلی بچوں کے تعلیمی وظائف نہیں ملے کچھ خانداروں کو ملے تھے لیکن بہت زیادہ تعداد میں ایسے خاندار مجود تھے جن کو یہاں پر تعلیمی وظائف نہیں ملے تھے تو اب ان کو ایک ساتھ حکومت کی جانب سے ادا کرنے کا فیصلہ کیا ہے ایک ساتھ جو پیمٹس ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پر دی جائیں گی تو ایسے خاندار جو انتہائی غریب ہیں گروبت کی زندگی گزار رہے ہیں اور معاشی مسائل سے دو جا رہے ہیں ان سے غصارش ہے کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بن جائے کیونکہ اب نہ صرف آپ لوگوں کو پہلے والی پیمٹس رکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کی جارے کی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی حکومت کی جانب سے آپ لوگوں کو راشن بھی دیا جائے گا جو راشن ہے یہ آپ کو دو جگہ سے ملے گا اور پیٹرول جو ہے وہ بھی دو لٹر آپ لوگوں کو ملے گا یہ بھی میں آج کی سویری میں آپ لوگوں کے ساتھ محلومات شیئر کر دوں تو یہاں پر جو آپ لوگوں کو راشن پروگرام ہے اس میں ایک جگہ تو آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا لیکن جو بی ایس پی پروگرام ہے اس میں اپلائی کرنے کی ضرور نہیں ہے حکومت نے اس کو ایڈ کر دیا ہے جدید طریقے سے اسی پروگرام کے اندر تمام سارفین کو صرف کام یہ کرنا ہوگا کہ آپ کے پاس جو نزدیک یوٹیلٹی سٹور ہے آپ نے وہاں جانے اور وہاں جا کر آپ لوگوں نے سین ایسی دکھانا ہے اور بتانا ہے کہ آپ بی ایس پی پروگرام کے سارفین ہیں تو آپ لوگوں کو وہ چیک کریں گے چیک کرنے کے بعد آپ کو جو چیزیں ہیں وہ سستے دامو افراہم کر دیں گے ایک مہینے کے اندر تقریبا پندرہ سو روپے کا رلیف ملتا ہے پھر اسی طریقے سے اگلے مہینے پندرہ سو تین ماہ کی جو کیسٹ ہے جب تک ملتی ہے تو آپ کو پنتالیس سو روپے کا یہاں پر رلیف مل جاتا ہے نو ہزار پی بینزر انکم سپورٹ پروگرام سے مل جاتا ہے اسی طریقے سے ڈبل کسٹ دیکھیں تو یہ تیس ہزار سے کہیں زیادہ جا پڑتی ہے اور ساتھ میں حکومت کی جانب سے جو بچوں کے تعلیمی وضائف تھے اس میں بیس وی سے دیضافہ کر دیا ہے اور اب جو بچوں کے تعلیمی وضائف سکس مند کے ایک ساتھ ادا کیے جائیں گے جتنے بھی لوگ رہتے ہیں اور یہاں پر طاقتور پاکستان پروگرام آ گیا ہے طاقتور پاکستان پروگرام پر اپلائی کریں گھر بیٹھیں آن لائن پورٹل ہے پورٹل پر آپ جائیں اور وہاں جا کر اپلائی کریں اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں کا جو فارم ہوگا اس کو جب فیل کر دیں گے تو آپ کو میسیز آ جائے گا اور آپ کو سکس مند کا جو راشن ہے وہ گھر بیٹھے بزریاں کورے دیا جائے گا اور یہ پہلے بیس لاکھ خاندانوں کے لیے ہے جو پہلے اپلائی کر دیں گے بیس لاکھ خاندان ان کو یہاں سے مل جائے گا اسی طریقے سے جو پیٹرول ہے یہ کراچی کے اندر دیا جارہا ہے کورنگی کے مقام پر جی ڈی سی کی جانب سے اس کے لئے پر شاور لہور اور دیگر شہروں میں بھی یہ سہولت دی جائے گی لیکن ابتدائی طور پر کراچی کے اندر یہ کام شروع ہو چکا ہے جہاں پر دو لیٹر ڈیلی بیس پہ جو ورکر ہیں جو ریجسٹرڈ ہیں اور جن کے پاس جی ڈی سی کا ٹوکن ہوتا ہے وہ لوگ یہاں پر ڈلواز سکتے ہیں